ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت سبائی وزیر قانون رانا صنا اللہ ہے رانا صاحب اسلام علیکم جی رانا صاحب آپ سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک پنجاب کا محکمہ ہے انٹی کرپشن جو کہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ کرپشن کا مختلف محکموں سے خاتمہ ہو سکے لیکن ابھی تک اس کی کارکردگی جو ہے وہ جس طرح آپ چاہ رہے تھے یہاں خادمی علیہ پنجاب کی خواہش ہے اس پر پورا نہیں اتر سکا اس کی وجوہات کے ہیں دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں مین جی بنیادی باقی تو چھوٹی موٹی اور بھی ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ محکمہ جو ہے یہ سرکاری محکموں میں جو ہے وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے بنایا گیا ہے اور سرکاری محکموں میں ایک تو وہ کرپشن ہے کہ جو جسے آپ بڑے سکینڈلز کہتے ہیں یا بڑے بڑے گپلے کہتے ہیں اور ایک وہ کرپشن ہے جو روٹین کی کرپشن ہے یعنی پٹواری جو ہے فرد دینے کے پیسے لیتا ہے تھانے دار جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹنے کے پیسے لیتا ہے عدالت میں بیٹھا ریڈر جو ہے وہ تاریخ دینے کے پیسے لیتا ہے اس طرح سے جو کررک ہے وہ اپنا کو سرٹیفیٹر یا فائل کو آگے پیچھے کرنے کے پیسے لیتا ہے اب یہ جو کرپشن ہے اس کا ایک سو والیوم اتنا بڑا ہے کہ آپ شازو ناظری آپ کسی پٹواری یا کسی تھانے دار یا کسی کلرک یا کسی ریجسٹری مہرر کے مطلق ہے سکیں گے یہ فلان آدمی دیانہ دار ہے جی جی یہ تو اس کا والیوم اتنا بڑا ہے کہ اس میں یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں انٹی کرپشن دیپارٹمنٹ کو پکڑتا ہے ان کے اوپر ریڈ بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا جو خجم ہے اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں لائی جا سکی جس کی وجہ سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انٹی کرپشن دیپارٹمنٹ اس کی کارکربی میاری نہیں ہے یا اپ ٹو ایکسپیکٹیشن آف پیپل وہ نہیں ہے رانہ صاحب میرا خیال ہے کہ ہمارے خادمے اللہ پنجاب جو ہیں ان کی تمام تر توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی بات پر مذکور ہے کہ پنجاب کے تمام محکموں سے کرپشن کو ختم کر دیا جائے اور اس حوالے سے تین سال ہو گئے حکومت کو یہ کرنے لگا تھا یہ کرپشن ہے جس کا میں نے ذکر کیا یعنی اس کا حجم تھوڑا ہے یعنی حجم سے مکلار اس کی تھوڑی ہے کوئی سو لے رہا ہے کوئی دو سو لے رہا ہے کوئی پانسو لے رہا ہے لیکن اس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے اس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کا شور اس کا جو ہے نا یعنی امپیکٹ وہ بہت زیادہ ہے دوسرا ہے کہ سرکاری محکم میں بڑی کرپشن بڑے میگا سکینڈل وہ اللہ کے فضل سے مذہب پنجاب جو آپ نے ذکر کیا ہے ان کی کوششوں کی وجہ سے ان کی نیٹ کلین میرٹ پولیسی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر نہ صرف ہم نے قابو پایا ہے بلکہ ابھی تک پنجاب گورنمنٹ کے خلاف اللہ کے فضل سے ساڑھے تین سار میں کوئی سکینڈل جو ہے وہ نہ ہے اور نہ جو ہے وہ کوئی سامنے آئے اس میں یہ ہے کہ یہ دپارٹمنٹ جو ہے اس کی ایک اپنی افادیت ہے یہ لوگ اپنا کام بھی کر رہے ہیں لیکن ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ امپروومنٹ کی بنجائش ہے رانت صاحب ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا حوالہ ہے آپ نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا سلسلہ ہے جو کہ پٹواریوں سے پیسے لے لیے یا پٹواریوں نے پیسے کسی سے فرد کے حوالے سے یا پلویس کے حوالے سے تھانے دار مقدمہ درج کرنے سے پہلے پیسے لیتا ہے اس طرح کی بہت ساری انکوائری ہیں اس طرح کے بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ انٹیکریپشن کے ہاتھ میں آئے ہیں پبلک جو ہے وہ تین تین سال سے جو مدعی حضرات ہوتے ہیں تین تین سال سے چار چار سال سے انٹیکریپشن کے چکر لگا لگا کر تھک جاتے ہیں لیکن ان کو انصاف نام کی کوئی صورت ملتی نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے یہ کیونکہ پبلک کے حوالے سے یہ بات اگر چھوٹی ہے تو یہ تو بہت بڑی ہونی چاہیے تھے یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اس حصے میں اگر آپ کوئی فیکشن فگر اگر سامنے لا سکیں کیونکہ جو لاسٹ کوئیسٹن آر تھا اس دپارٹمنٹ کا اسمبلی میں تو اس وقت جو فگر میرے سامنے آئے تھے اس کے مطابق یعنی کوئی بھی انکوئری جو ہے وہ دو سے تین ماہ سے زیادہ اس کی پینڈنسی جو ہے وہ نہیں رہتی اور اس کا فیصلہ اول تو ویدن تھرٹی دیز اور اگر کوئی بہت زیادہ ہو تو پھر ان این این ایڈر تھرٹی دیز میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے اگر وہ کمپلینٹ جو ہے انکوئری کے بعد درست پائی جائے تو اس کا پرچہ درج ہوتا ہے اور پورے سال میں سینگڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پرچے درج ہوئے ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور ایسی کوئی مثال میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی ہے کہ کسی اپلیکیشن کے اوپر انکوئری جو ہے وہ تین سال سے چل رہی ہے رانہ صاحب آج ہی ہم نے انٹیکریپشن کے آفیس کا وزرڈ کیا ہے جہاں باہر کھڑے ہوئے وہ لوگ جو کہ تین تین سال سے جنہوں نے ہمیں سوٹ دیا ہے کیمرے کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تین تین سال سے چکر لگا رہے ہیں مختلف ازلا سے مختلف گاؤں سے بوڑے بزرگ لوگ جن کا اتنی دور سے یہاں پہنچنا ہی جو ہے نا وہ ناممکن صورت بن جاتی ہے پھر اس کے بعد دو ہزار سے پانچ ہزار روپے تک وہ قرائے خرچنے ہیں لاہور پہنچنے کے لیے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تین تین سال ہو گئے ہیں ہماری انکوئریاں لگی ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے تو یہ آپ کی بڑی صدمت ہوگی ان لوگوں کے لیے بھی اور ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی آپ وہ مجھے پنچھا دیں میں اس کو ذاتی طور پر چیک کروں گا کہ کیوں اسی دیر سے انکوئریز پھنڈنگ پڑی ہے رانا صاحب ایک خادمی اللہ پنجاب صاحب نے بڑا احسن اقدام کیا تھا اور وہ یہ تھا مجھے براہ بات مکمل کر دیں لیکن اس میں یہ ہے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ریزنز ہیں یعنی فیصل آباد ریزن ہے سرگودہ ہے ملتان ہے ڈیرہ غازی خان ہے تو کسی آدمی کو وہاں سے لاہور آنے کی جو بات ہے یہ بسی میری تو سمجھ سے بارہ تر ہے لیکن برحال آپ مجھے ڈیٹا دیں میں اس کو ذاتی طور پر چیک کروں اچھا سر اس حوالے سے بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک ہمیں لائیو کال ابھی موصول ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس انٹی کرپشن کا آفیس یہاں پر موجود ہے لیکن یہاں پر ان کے سیاسی اور سماجی اثر و سوخ اتنا ہے کہ ان کے خلاف وہ لوگ کاروے کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں جس وجہ سے ہم نے ایک ایفیڈیور لگایا اور لاہور میں ایف آئی جو اپنے انٹی کرپشن کے ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کو مکمل طور پر ایک لکھ کر دیا کہ خدا کے واسطے ہماری انکوائری جو ہے وہ لاہور میں لگائی جائے تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکیں ان لوگوں کو لیکن پھر بھی انٹی کرپشن لاہور نے اس انکوائری کو واپس ہمارے گاؤں میں بھیج دیا جہاں پر وہ آج ہمارے اوپر ہنستے ہیں اور ہمیں مختلف قسم کے جو ہے وہ تھریٹنگ دیتے ہیں یہ میں چیک کروالیتا ہوں یہ آپ سویسی بھی لیے کیس مجھے بجوا دیں آپ اچھا رانا صاحب جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خادمی علی پنجاب نے ایک ایسا نقدام کیا اور ڈائریکٹر جنرل ایک جسٹر صاحب کو لگا دیا ان جسٹر صاحب نے تائناتی کے بعد سپیشل انویسٹیگیٹیو یونٹس جو ہے نا وہ بنائے اور اس میں پانچ ممبران کو رکھا جنہوں نے بڑے بڑے کیسز جو ہے نا وہ سامنے لے کیا ہے لیکن اچانک ہی ان پہ اتنا پیسہ بھی خرچ کیا گیا اور وہ لوگ جو تھے ایک اچھا کام بھی کرنے لگے تھے لیکن اچانک جو ہے وہ نہ صرف جسٹر صاحب کو ہٹا دیا گیا بلکہ وہ یونٹ بھی ختم کر دیا گیا دیکھیں جسٹر صاحب کو جو ہٹایا گیا ہے وہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیئن تھا جس میں کانٹریکٹ ملازمین کے مطلق انہوں نے کچھ اصول وضعے کیے تھے تو پھر جو مسائبان اس اصول یا اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت میں آئے ان کو ہٹانا جو ہے وہ پنجاب گورمنٹ کی مجھگوری تھی یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا جہاں تک آپ سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایک سو نئے جو ہمارے ڈی جی انٹی کرپشن ابوجبیس ہم بہت آنسٹ اور بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں ان کو بڑا ڈونٹ کے جو ہے اس مقصد کے لیے جہاں پہ لگایا گیا اور انشاءاللہ طلبہ بہتر کام کریں گے دوسرا یہ ہے کہ وہ جو سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ سے جب ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا تو وہ کوئی اتنی یعنی آئیڈیل اور بہتر کارکردگی جو ہے وہ نہیں پائی گئے لیکن تہاں ڈی جی انٹی کرپشن جو اس وقت موجود ہیں اگر وہ یہ مناسب سمجھیں گے کہ ان کے میک میں کی کارکردگی ان یونٹ کو ریوائیو کرنے سے بہتر ہو سکتی ہے تو گورمنٹ کو اس کے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا رانہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آبت جاویز صاحب کو ڈھونڈ کر لگایا گیا ایک طرف تو آپ کی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ الیکٹونک میڈیا یا پرنٹ میڈیا جو ہے اس کو ہر طرح کی معلومات فراہم کی جائیں اور ابھی ہم سکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ ڈیریکٹر جنرل آبت جاویز صاحب نے اپنے دفتر کے باہر ایک بہت بڑا بورڈ لگا رکھا ہے نوٹس جسپاں کار رکھیں جس پر یہ لکھا ہے کہ الیکٹونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا کوئی بھی شخص ہو اسے کسی بھی قسم کی معلومات بلا واسطہ یا بل واسطہ فراہم نہیں کی جائے گی اس لیے صحافی حضرات سے گزارچ ہے کہ کسی قسم کی بھی معلومات کے حصول کے لیے وہ منظوری لیں اور منظوری لینے کے بعد صرف پبلک ریلیشن افسر سے مل سکتے ہیں ادروائز وہ نہ فوٹیج بنا سکتے ہیں معلومات حاصل کر سکتے ہیں ایسا کیوں ہے اس میں اگر انہوں نے اس سارے معاملے کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور صحافی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے پبلک ریلیشن افسر جو ہے وہ موجود ہے اس کا تقرر کر دیا گیا ہے اور آپ ان سے مل کے جو متعلقہ افسرمیشنز ہیں وہ آپ لیں اور متعلقہ معلومات جو ہے وہ حاصل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہونا چاہیے کہ پبلک ریلیشن افسر ہونا چاہیے وہ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنے پاس بٹھائے ان کو چاہے پانی بھی پلاے اور اس کے بعد جو ریکویرڈ انفرمیشن جو دی جا سکتی ہیں وہ ان کو دی جائیں دیکھیں یہ ایک انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں انکویری سٹیج کے اوپر باز ایسی معلومات بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو وقت سے پہلے جو ہے ان کو پبلک کر دیں تو وہ پھر بلکل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اس پوری انکویری کا بھی اور بعد میں ہونے والی جو ہے وہ اپنا لیگل پروسیڈنگ کا بھی تو اس لیے بعض جگہوں پہ ملزموں کو پکڑنے کے لیے اور سارے معاملے کو بہتر داستے انکویر کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے کچھ انفرمیشنز کو جو ہے وہ یعنی سیکرٹ رکھنا ضروری ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان چیزوں کا علم جو ہے وہ پبلک ریلیشن آفیسر کیونکہ مطلقہ آدمی ہے کمپیٹنڈ آدمی اس کے علم میں ہوسی ہے تو اس لیے اگر اس آفیس کو انہوں نے قیم کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا اور بہتر انداز سے آپ لوگوں کی مشاورت سے جو ہے وہ اور سے ٹرینٹن کیا جائے اور اس طرح سے پر آپ کا کام بھی آسان ہوگا اور محکمے کی جو پروفیشنل انکوائری انویسٹیگریشو اس میں بھی کوئی خلال نہیں پڑے گا اچھا رانہ صاحب صورتحال یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے کہ پبلک ریلیشن آفیسر کے پاس میڈیا کو جانا چاہیے اور وہاں سے ان کو پراپر طریقے سے لیکن وہاں جانے کے بعد جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں کچھ باتیں جو ہیں ریکارڈ کے حوالے سے یا تمام باتوں کے حوالے سے جو پی آر ہوتے ہیں ان کے پاس مکمل موجود نہیں ہوتی وہ تفصیل جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے اگر ہم ڈائریکٹر جنرل صاحب سے ملنا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ملنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں جبکہ اگر ملنے کے لیے تو ان سے کوئی بھی جا سکتا ہے اور بات کرنے میں تو غالباً کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ صورتحال بھی اس طرح کریئٹ ہو رہی ہے کہ جیسے کہ آپ وزیر قانون ہیں اس لیے آپ سے یہ بات کی جا رہی ہے وہ محکمہ انٹی کرپشن کا ہو یا وہ پولیس اسٹیشنز ہوں میڈیا کے جو کیمرے کو جو ہے وہ وہاں پہ باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ گیٹ سے اندر آپ کا کیمرہ نہیں جا سکتا تھانوں کے اندر سے جب سے جس دن سے یہ فوٹیجز ملی ہیں کہ لوگوں کو چھترال کی جا رہی ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان کے ساتھ تھرڈ ڈگری استعمال کی جا رہی ہے اس کے بعد کیمرہ جو ہے بجائے اس کے کہ اس چیزوں کو ختم کیا جاتا کیمرے کو بند کر دیا گیا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر جانے کے لیے اس کے حوالے سے آپ نے کسی قسم کا کوئی آرڈر جاری کیے ہوں یا آپ کہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں کیا یہ صحیح ہے کیس میں یہ ہے کہ ویسے میں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے جو لیڈرز ہیں ان کو اور ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈز ہیں یا گورنمنٹس میں جو ہے وہ انیشیٹیو یا خدمت کر سکتی ہے کہ بیٹھ کے ایک لائن ڈرہا ہونی چاہیے کہاں تک جو ہے وہ کیمرے کو مست اللاغ کیا جائے اور کہاں جو ہے وہ صحابی بھائی جو ہے وہ اپنے اوپر اس پابندی کو جو ہے وہ لازم کریں اب دیکھیں اب ہسپٹلز میں آئے روز جو ہے وہ معاملہ یہ بنتا ہے کہ کیمرہ جو ہے وہ وارڈز میں جلا جاتا ہے وہاں میں جا کے وہ فوٹیج بنانا شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں ہر جو رہا ہے دوسرے ملکوں میں وزیراعظم اگر وارڈ میں جلا جائے تو اس کو ڈاکٹر نکال دیتا ہے ادھر ہم کیسے ڈاکٹر ہیں کہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دی رہا اور وہاں پہ پھر یعنی جگڑے اور اس قسم کی صورتحار بھی سامنے آتی ہے ایک تو یہ ہے کہ میں زیادی طور پر سمجھوں کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کو جو وہ پیٹھنا چاہیے رانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ دیکھیں جی فیصل صاحب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تو رانہ صنعاللہ صاحب ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ جی یہ ہونا چاہیے پولیس اسٹیشنوں کے اندر کیمرہ جانا چاہیے یہ میڈیا کے جو لیڈرز ہیں ان کو بیٹھ کر اس کے اوپر کوئی ریگولیشن یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز سامنے آنی چاہیے جسے یہ پاس کیا جا سکے کوئی قانون بنایا حالانکہ یہ قانون بنانے کے لیے تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یا میڈیا کے کوئی لیڈرز سہیوان کو بلایا جائے وزیر قانون خود ایک قانون ہے پولیس کے حوالے سے تو یہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں یونیورسل پولیسی بنا دی جائے کیسے صاحب انتہائی معجزت کے ساتھ میں جو میرے بہت سارے میڈیا کے دوست ہیں کیسے صاحب ایک لائیو کالر ہم ان سے بات کر لیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ میں لاہور سے اس حق میں بول رہا ہوں چیئرمن پاکستان کیمیسٹری ٹیلرز اسسوسیشن جی فرمائیے جناب ایک تو میں فیصل دورانی صاحب کو خاص طور پر مبارک بات دیتا ہوں اس پروام کی بھی اور میں ان کی پریزنٹیشن دیکھتا رہتا ہوں بڑی فورس فور پریزنٹیشن ہوتی ہیں اور بڑا وہ ریل انپورٹ ہوتا ہے اور ان کی ٹیم کو بھی اور کیسر اقبال صاحب کو اس پروام کے حوالے سے بہت شکریہ اور ٹی وی کو بھی اس قسم کے پروام ہونے چاہیے تاکہ اس میں ان کے چینل میں پبلک کا انٹرسٹ جو ہے بہت شکریہ بات یہ ہے فیصل بھائی کہ اس طرح کے بہت سارے معاملات بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ سامنے چل رہے ہیں جو کہ سب دیکھ رہے ہیں لیکن جملوں کی حد تک لفظوں کی حد تک الفاظی جو مار ہے وہ لوگوں کو دی جا رہی ہے عوام کو گولیاں دی جا رہی ہیں صرف و صرف باتیں کر کے ان کو مطمئن کر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا سلسلہ سامنے نہیں آتا کہ بندہ جو ہے نا وہ یہ دیکھ سکے کہ جو بات کہی گئی اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ بھی ہوئی ہو کیسر صاحب یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایک ابھی کالر جنہوں نے بات کی وہ بالکل بجا فرما رہے ہیں کوئی ڈپارٹمنٹ اس سے نہیں بچا وا لیکن جو میں پہلے بات کرنا چاہ رہا تھا کال آگے تھی کہ انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے گا کیا ہمارا میڈیا کیا ہماری صحافت جو ہے وہ اس سے بچی ہوئی ہے آج آپ دیکھیں میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں میرے کلیگ ہیں لیکن آج جنرلس جو آج سے بیس سال پہلے کا جنرلس دیکھیں وہ آج بھی پیزل پھیڑا ہے اس کے پاس آج بھی کرائے کا گھر ہے جو پروفیشنل جنرلس جو صاف سترے جنرلس وہ صرف اپنے پروفیشن پہ کام کر رہے ہیں لیکن جو آج نئے جنرلس آئے ہیں اور وہ حریصہ ایک دفعہ پھر لائف کالرام حریصہ اب ان سے بات کر لیں اسلام علیکم جی حوالیکم اسلام جی کون سا بات کر رہے ہیں میرے خان بات کر رہے ہیں میرے خان سے جی فان صاحب فرمائیے سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ انٹی گریپشن کا محطم ہی ختم کر دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی یہاں انٹی گریپشن والے بیٹھے ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر بیٹھا ہے وہاں ٹرافیک پولیس ڈی ایس پی سب لوگ گلی گلی موڈ پہ کڑے ہیں اور شرعہم پیسے بطول کا دیں کسی کو کسی کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی افسر بیٹھا ہے کوئی ہمارے شہر میں کوئی ڈی سیو موجود ہے ہاں ایک افسر آیا تھے پہلے وہ کمیشنر ہے بہاول پر میں مشتاق صاحب جب وہ بیٹھے پنجار خانے تو ہر افسر کو کوئی ڈر تھا ارفان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹی گریپشن کا محکمہ رحیم یا ارفان سے یا ملک سے ختم کر دیا گیا تو کرائم ختم ہو جائے گا یا یہ رشوستانی کا بزار جو گرم ہے یہ ختم ہو جائے گا سر میں میرا مقصد یہ ہے کہ کم از کم یہ جو پیر دیتے ہیں گورنمنٹ کا جو ایک بوجھ ہے ان کے اوپر اتنی بڑی بڑی گاڑیاں یہ بنگلے یہ کوٹھیاں یہ نوکر یہ ان کو جو مرامات دی جارہی ہیں یہ تو کم از کم ہماری رک جائیں گی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ارفان صاحب بات کرنے کا بات تو ان کی ٹھیک ہے یہ اس حوالے سے ارفان صاحب کی بات صحیح ہے فیصل بھئی کہ اگر یہ نہیں ہوگا کرپشن تو چلو کم نہیں ہوگی لیکن یہ تو ہوگا کہ جو براہت انہوں نے لی ہوئی ہیں وہ تو واپس آئیں گی گورنمنٹ کا پیسہ تو بچے گا جو بات پہلے کر رہا تھا اس میں ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے یہ کوئی اکیلہ شخص ختم نہیں کر سکتا اگر وزیر اللہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا دوسرے لوگ میں دیکھنا خاص طور پر ہمارے یہ میڈیا کا بڑا اہم فریضہ ہے کہ وہ کرپشن کو ختم کرے لیکن آج میڈیا کے لوگ بھی جو ہیں کروڑ پتی بن گئے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لئے کیسے بھائی انشاء اللہ ہمیں اجازت نہیں ہوگی ناظرین سے ناظرین ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انٹی کرپشن میں کرپشن کیوں ہے تو آج ہمیں اپنا قبلہ بھی درست کرنا ہوگا آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا حکومت کو پیرامیٹرز لینے ہوں گے کہ وہ صحافی ہے وہ سیاستدان ہے وہ جرنیل ہے وہ بیوروکریٹ ہے یا کوئی عام آدمی ہے کہ وہ اگر پانچ لاکھ رپیہ مہینہ خرچ کر رہا ہے تو اس کے سورس کتنے ہیں اس کو اگر دس ہزار رپیہ تنخواہ مل رہی ہے ایک سرکاری ہیلکار کو تو وہ دس لاکھ یا پانچ لاکھ رپیہ جو ہے وہ کیسے مہینہ خرچ کر رہا ہے اس کے بچے کن سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اس کے پاس بیش قیمت گاڑیاں جو ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں یہ تمام کی تمام چیزوں پہ جب نظر رکھی جائے گی اور حکومت میں اور میڈیا والے خاص طور پہ اس پہ اپنا کردار ادا کریں گے یہ نہیں کہ آج ہمارے مجھ سے بہت سارے دوست میرے ناراض ہو جائیں گے میڈیا کے کہ میں ان پہ کریٹسائز کر رہا ہوں لیکن نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی پہ کریٹسائز کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا اپنی طرف انگلی کرنی ہوگی کیونکہ جب ہم کسی کی طرف انگلی کرتے ہیں تو چار انگلیاں ہماری اپنی طرف بھی ہوتی ہیں آج اس حکومت کو بھی اتصاب کرنا ہوگا میڈیا کا کہ میڈیا کے لوگوں کے پاس کروڑوں روپیہ کہاں سے آیا ان کے پاس آٹھ ہٹ گاڑیاں کہاں سے آئیں ان کے پاس بلڈنگز کہاں سے آئیں تو ناظرین ان تمام باتوں کے ساتھ آخر میں میں یہ ضرور کہتا چلوں گا کہ جب تک ہم تمام لوگ متحد ہو کے پاکستانی قوم متحد ہو کر ایک اسلامی نظام پر چلتے ہوئے کرپشن کو ختم نہیں کرے گی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے آج وقت ہے کہ ہم سب ملیں اور اس کرپشن کو جب ختم کر دیا تو یہ پاکستان نہ صرف خوشحال ہوگا بلکہ بہت ترقی کرے گا اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے مزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی کیسر اقوال کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ